اسلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ لوگ خیرش سے ہوں گے تو آج ہماری ویڈیو کا ٹوپک ہے کہ ہم فلمورا نائن پر ریاکشنل ویڈیو کیسے بنا سکتے ہیں تو آج ہم اسی ٹوپک پر بات کریں گے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے سمپلی اپنا فلمورا نائن اوپن کرنا ہے اور یہاں پر آپ کے پاس اوپشن ہوگا نیو پروجیکٹ کا آپ نے سمپلی اس پر کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس فلمورا نائن کا جو انٹر فیس ہے وہ آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا تو سمپلی آپ جیسے یہاں پر آپ کے پاس اوپشن ہوگا امپورٹ میڈیا فائل ہے تو آپ نے سمپلی یہاں سے میڈیا فائل امپورٹ کر لینی ہے یہاں سے جو بھی آپ ویڈیو لینا چاہتے ہیں وہ یہاں سے لے لینی ہے جیسے میں ایک یہ لے لیتا ہوں تو یہ ہم نے ایک ویڈیو لے لی اور جس پہ آپ ریاکشن کرنا چاہتا ہے وہ ویڈیو بھی یہاں سے ایک سیلیکٹ کر لیتا ہے امپورٹ کا یہاں پر اوپشن ہوگا آپ نے سمپلی اس پر کلک کرنا ہے اور ویڈیو امپورٹ کر لینی اور سیکنڈ ویڈیو میں یہ کر لیتا ہوں امپورٹ تو سمپلی آپ نے یہ جو ویڈیو ہے اسے ڈرائگ اور ڈروپ کر لینا ہے یہاں سے یہاں پر میڈیا کر لینا ہے اور اس طرح آپ اسے ری سائز بھی کر سکتے ہیں کرنا چاہے تو اور اب آپ نے جس ویڈیو پر ریاکشن کرنا ہے اسے بھی ٹائم لائن پر لے کر آ جائیں گے تو اس ویڈیو کو بھی ہم ٹائم لائن پر لے آتے ہیں تو یہ اب ہم لے آئیں اب ہم نے یہ جو ویڈیو ہے اوپر یہ والی ویڈیو ہے اسے ہم نے اب ری سائز کرنا ہے سائز دینا ہے اسے کوئی اس پر ڈبل کلک کریں گے اور اسے سائز جتنا آپ کرنا جاتے ہیں اتنا کر لیں اور جو آپ کی پچھلی ویڈیو ہے اسے بھی آپ نے کر لینا ہے سائز اس کا سیٹ کر لینا ہے تو سائز سیٹ کر لیں یہ آپ اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں تو میں یہ سیٹ کر لیتا ہوں اور اب میں اس والی ویڈیو کو بھی سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اگر آپ چاہتے ہیں پیچھے کوئی افیکٹ وہ لگانا چاہتے ہیں بیک گراؤنڈ تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں تو ابھی اسے ہم تھوڑا ری سائز یہاں تک کر لیتا ہوں یہاں تک یہاں تک اور اوکے پہ کلک کر دینا ہے ابھی ہم اسے ایک دفعہ ویڈیو یہ اس کا ٹائم لائن بھی تھوڑا سائز اس کا یہاں پہ ایڈجسٹ کر لیتا ہے سائز آپ جیسے ایڈجسٹ کر لیں گے تو یہاں سے ابھی ہم اسے ایک دفعہ پلے کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو اس طرح آپ ری ایکسنل ویڈیو بنا سکتے ہیں اور ابھی یہاں پر ابھی آپ چاہتے ہیں کوئی ٹیکس لگائیں تو یہاں ٹائٹلز کے اوپشن پر جانا ہے آپ نے اور یہاں سے کوئی سیلیکٹ کر لینا ٹائٹلز تو میں یہ کر لیتا ہوں اسے ہم ایڈجسٹ کر لیتے ہیں جہاں پر آپ لگانا چاہتے ہیں اس کا سائز آپ آپ نے اس کے مطابق ویڈیو کے مطابق کر لی جئے تو ابھی ہم ایک دفعہ پلے کر کے دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ آگا ہے ابھی اس ٹائٹلز پر آپ جو اس پر ڈبل کلک کرنا ہے آپ یہاں پر جو لکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر لکھ لیں جیسے کہ بوئیز ویننگ میچ فوٹبال میچ فوٹبال میچ تو ابھی ہم اسے ری سائز کر لیتے ہیں تھوڑا سا اس کا سائز بڑا کر لیں ایسے اور اسے لائن پر لے آئیں اور جو پیچھے ہے اسے بھی تھوڑا اسے اوپر کر لیتے ہیں بلکہ پہلے اسے اوپر کر لیتے ہیں اس کا سائز بھی آپ نے تھوڑا لارج کر دینا تاکہ ٹیکسٹ اس پر پورا آ سکے اسے ایڈجسٹ کر لیں آپ جس طرح کرنا چاہتے ہیں ابھی اس کے اوپر لے آئیں اسے یہ دیکھیں کافی پیارا لگ رہا ہے ابھی ایک دفعہ آپ کو پلے کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں دیکھیں کافی اچھا لگ رہا ہے اس طرح آپ کوئی بھی ریاکشنل ویڈیو بنا سکتے ہیں تو ابھی ہم نے کرنا کیا ہے اوکے اوکے پر یہاں کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کے پاس اوپشن ہوگا ایکسپورٹ کا آپ نے سمپلی ایکسپورٹ پر کلک کرنا ہے یہاں سے آپ نے فائل سیلیکٹ کرنی ہے جہاں پہ آپ کی فائل جا کے ایکسپورٹ ہو تو میں پکچر سیلیکٹ کر لیتا ہوں سیلیکٹ فولڈر یہاں ہم نے کی اور یہاں سے ایکسپورٹ کا اوپشن ہوگا آپ نے سمپلی ایکسپورٹ پر کلک کر دینا ہے ایکسپورٹ پر کلک کریں گے تو یہ ایکسپورٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لے گی تو ہم انتظار کرتے ہیں یہ ففٹی پرسنٹ ہو چکی ہے کافی سپیڈ سے ہو رہی ہے تو یہاں سے یہ بھی ہونے والی ہے تو یہ ہماری ویڈیو ایکسپورٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہاں پر آکے ایکسپورٹ ہو چکی ہے پر ہم جا کے اسے دیکھتے ہیں وہاں پر سوری یہاں سے اسے منیمائز کر دیتا ہے اور مائی کمپیوٹر میں جا کے یہاں پر پکچر میں جا کے سوری یہ سی یوزر شاید ڈاؤن لوڈز میں ڈاؤن لوڈز میں نہیں یہ شاید کہیں اور ہو گئی ہے ایکسپورٹ یہاں پہ کہیں پہ ہوئی ہے یہ ایک منٹ ہے میں دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ شاید یہاں پہ ہو گئی ہے یہاں پہ یہ ہوئی تھی ہے سوری میرے سے گلتی ہوگی تو یہاں پر یہ ری وہ ویڈیو اب میں آپ کو اگدہ پلے کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح آپ کوئی بھی ری ایکشنل ویڈیو بنا سکتے ہیں تو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمیں چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں شکریہ